موسیقی بسم پیر رحمنی بھائی السلام علیکم امید ہے آپ سب خائیے سنکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اگر آپ اس سینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آسانے سے آپ تک پہنچیں میرے چینل پر بہت سی اچھی اور مزے مزے کے لئے ایسے بھی موجود ہیں آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چودہ اگستہ دن آرہے یہ پاکستان کی آزادی کا دین ہے اس سال پاکستان پچھترمی سالگیرہ منا رہا ہے آپ سب کو جشنی آزادی مبارک ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملوک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمارا دین دومنے اور آچومنے ترقی کریں آج ہم آزادی کے ایک منا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے دو کپ میدے کا لیا ہے اس کو ہم نے سٹینر سے سٹین کر لیا اب اس کے اندر بیکنگ پاورڈر دو ٹی سپون جس میں لڑا پا لی رہے ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کریں اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں میادے کو مکس کر کے ہم نے سائیڈ پہ رکھ لیا ہے چلے آئیے ایک بلینڈر میں چار در دنڈے ایک کپ چینی کا اور ایک کپ اوئل کا لیکن چھو اچھی طرح اس کو بلینڈ کرتے ہیں اور اس کی کریمی فرم بناتے ہیں چار منٹ اس کو ہم نے بلینڈر میں اچھی طرح سے مکس کیا یہ دیکھیں یہ کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اور کریمی فرم بھی آگیا ہے اب اس کے اندر ہم میادے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے مکس کر کو ہم نے ایک اس سیپت میں گھومانا ہے یہ دیکھیں میادہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ونیلی آسا ڈالنا ہے ہم نے دودھ شامل کیا اور ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں دودھ ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے کیا کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کی ہم نے دس منٹ کے لیے میڈیوم آج پر پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہویا ہے کوئی سا بھی موڈ یوز کر سکتے ہیں میں کیک مرانے کے لیے یہ موڈ یوز کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے پیپر بچا لیا اس کو گریس کر لیا اس کو دو تین مرتبات سے ٹیپ کر لیں الحمدللہ ہمارا کیک بیک ہو گیا ہے اس کو ہم نے موڈ میں سے نکال لیا ہے اور یہ نائف کی مدد سے اوپر سے ہم نے اس کو ایکول کر لیا ہے چلی آئیے اب ہم وپنگ کریم کیار کرتے ہیں وپنگ کریم کو تیار کرنے کے لیے ہم نے یہ جو بول ہے اس کو فریزر میں تھنڈا کر لیا تھا یہ جو ویسکر ہے اس کو بھی تھنڈا کیا ہے اور یہ دیکھیں نیچے بول میں ہم نے برف رہ لیا ہے اور اس کے اوپر یہ بول رکھا ہے اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہماری کریم وپ ہو گئی ہے چلی آئیے اب اس کو ہم کیک پہ لگاتے ہیں اور کیک کی شیٹنگ کرتے ہیں ہم نے گرین کلنٹ آر دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ فریزر میں تھگ رکھیں گے موسیقی 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 ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنے اور کمرس میں بتانے اچھا جی اب اجازت دینے ریسی پی کو ساتھ حضر ہوں گے